جوہر ٹاؤن ایونٹ کمپلیکس میں آئی ایس ایف فاسٹ یونیورسٹی کی جانب سے ممبرشپ کمپین کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے میں ہمارے خصوصی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایس ایف کے کارکنوں کو دیگر طلبہ تنظیموں کے کارکنوں سے منفرد نظر آنا چاہیے انہیں مار دارڈ اور اسلاح کی سیاسے سے گریز کرنا چاہیے تحریک انصاف برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کرے گی انشاءاللہ جب ہم پاور میں آئے گی تو جو سب سے بڑا کام کرنا ہے پاکستان میں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنی ہے ہم نے عمران خان نے کہا کہ سنامی کے خلاف تمام کرپٹ سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن کاغذی شیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک سبیلی کی سنامی آ رہی ہے پاکستان میں سب یہ کٹھے ہو جائیں گے یہ میری آج بات یاد رکھنا یہ سب کٹھے ہو جائیں گے ہمارے خلاف اور میں وہ آدمی ہوں جس نے اکیس سال کھیلوں کے گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنا سیکھا یہ کاغذی شیر کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں گیا تقریب میں شفقت محمود ڈاکٹر سیمی بخاری، سادیا سحیل، حافظ فرہد، محمد عثمان، محمد ماہد اور اشتیاق ملک سمیت طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ امران یونس، سیٹی فارڈی ٹو